سبسکرائب کریے ہمارے یوٹیوب چینل کو بیل آئیکن کو دوائیے اور نوٹیفکیشن بھی اون کریے جس سے کہ آپ کو ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے سب سے پھیلے سبسکرائب کریے ہمارے یوٹیوب چینل کو بیل آئیکن کو دوائیے اور نوٹیفکیشن بھی اون کریے جس سے کہ آپ کو ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے سب سے پھیلے ہلو دوستو آپ سبی کا ودبست سواگت ہے ہمارے چینل بیسک ٹو ٹوپ اسٹڈی کلاسز میں تو دوستو آج آپ کے لئے ملک محمد جائسی یہ ہندی ساہت سے ہم جو آپ کی سیرے چلا رہے ہیں ہندی ساہت میں ایک ایک لیکھاک دوارہ لکھی گئی ان کی رچناوں کو ہمیں آپ بڑھن کرتے ہیں وہ بھی سوٹ ٹریک سے دوستو اس سے پہلے بھی ہماری کافی ویڈیو آ چکی ہیں تو آپ نے اگر انہوں ویڈیو کو نہیں دیکھا تو ان کو دیکھ لیجئے اگر آپ ایک بار دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم پڑھ پائے گا کہ یہ ٹریکس ہم جو نے بنائی ہیں وہ آپ کے لئے کتنی کارگرس دیں اور اگر آپ کو ویڈیو سچی لگیں گی تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس باکس میں اپنے جو بھی آپ کے بیوش ہیں وہ آپ ہمیں دیں گے ٹھیک ہے تو چلیے چلتے ہیں آج ملک محمد جائسی کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ملک محمد جائسی نے کیا لکھا ہوا ہے تو دیکھئے ملک محمد جائسی کے پہلے تو میں ان کے مینوالی دیکھ لیتا ہوں تو انہوں نے پدماوت لکھی ہے اکھراوٹ لکھی ہے آخری کلام لکھا ہے اور چطر لکھا ہے انہیں چار لکھی ہوئی ہیں پدماوت اکھراوٹ آخری کلام اور چطر لکھا ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں ہی منٹ چوڑ ٹرک میں ٹرک میں انہیں ہم نے میمور آج کیا ہوا ہے انہیں ٹرک کے دورہ آپ کو میمور آج کرائیں گے ان کو اور آپ اس سے ان کو یاد کر سکتے ہیں تو اب دیکھativity میں نے ٹرک بنائی ہے یہ آپ کو ایسا محسوس کرنا ہے کہ یہ جو گھٹنا ہے وہ میرے سامنے ہو رہی ہے جب آپ اگر ایسا محسوس کرتے ہیں تو آپ اس میں زیادہ انوال ہو جائیں گے اور آپ کو یہ ٹرک اگدھم یاد ہو جائے گی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ ایکجام میں جائیں گے تو آپ کو یہ آپ کے منڈ میں کلک ہو جائے گی کیونکہ یہ جو آپ کی ہے وہ آپ کے سیری رائٹ برین میں جاتی ہے کس میں جاتی ہے رائٹ برین میں جاتی ہے اس میں ہمیں رٹا نہیں مارنا پڑتا اور لیفٹ برین کی جو بات ہوتی ہے اس میں ہمیں کیا ہے اس میں ہمیں رٹا والی چیز یاد رہتی ہے اور جو رائٹ برین میں والی چیز یاد رہتی ہے وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد رہتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں رائٹ برینڈ میں ہی اپنی جو بھی ہے اسے لے جانا ہے ہمیں لیفٹ برینڈ میں نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ جیسے چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیسا کے لیے ہمیں یاد رہتی ہیں کیونکہ یہ گھٹنا جو ہم دیکھیں گے وہ ہمارے سامنے ہوئے گھٹتی وہی سوچیں گے اسے ہم ملک سے ہم سوچیں گے اور اسے ہم دیکھیں گے کہ ایسی میری گھٹنا میرے ساتھ ہی ہو رہی ہے تو چلی چلتے ہیں اور ٹریک پر ڈسکس کرتے ہیں جیسے مالک ٹھیک ہے مالک کون ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی مالک ہو سکتا جیسے کوئی اپنے رینٹ پر روم اٹھائے ہیں کوئی مال لیجی اپنے ٹھیلہ موٹر چلوارہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے وہ اسے مالک ہی ہوتا ہے کسی کا بھی ہو جس کی کوئی چیز دوسرا وقتی چلا رہا ہوں تو وہ اس کا مالک ٹھیک ہے اب مالک تھا ایک ٹھیک ہے اس نے کیا کیا کہ پدماوت کی محبت وہ پدماوت سے کیا کر رہا تھا محبت کر رہا تھا تو پدماوت کی محبت تو چھوڑ دی اس نے کیا کر دیا پدماوت کی محبت کو تو اس نے چھوڑ دیا اور اکھروٹ کھا کر اکھروٹ اس نے کھائے آپ نے اکھروٹ کھائے ہوں گے اکھروٹ کھا کر آخری سلام کسے آخری سلام کیا تو پدماوت کو کیا پدماوت کو آخری سلام کر کے چطر لیکھا کے ساتھ وہ کیا گیا رفو چک ہو گیا اینی بھگ گیا چطر لیکھا کے پیار میں وہ پڑ گیا تھا تو وہ کسے پدوان بات کو چھوڑ گیا اور چطر لیکھا کو لے کے بھگ گیا ٹھیک ہے تو آپ ایسا سوچئے اپنے سامنے کے ایسا ہی میرے سامنے ہو رہا ہے کہ میں نے یہ گھٹنا میرے سامنے ہوئی ہے تو آپ اگر ایسے کوئلٹ کریں گے تو آپ کو یہ چطر ایسا سمجھے مائے گی اب دیکھئے کیسے ان کا ہم نے یہاں پہ انہیں مینولی بٹھایا ہوا ہے دیکھئے انہیں کیسے ہم نے اسے جوئنٹ کیا ہوا ہے تو دیکھئے یہاں پہ دیکھئے مالک مالک سے ہم نے کیا بنایا ہوا ہے تو مالک سے ہم نے بنایا ملک محمد جائیسی والا مالک کون ہے ملک 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 محمد جائیسی ٹھیک ہے پدماوت ملک محمد جائیسی نے لکھی ہوئی ہے تو پدماوت اس میں ہم نے رکھ دیا محبت محبت سے ہم نے کیا دیا ہے ملک محمد ہوتا نا تو محمد یہ میں نے کس کے لیے دیا ہوا ہے محمد کے لیے محبت تو کیا ہو جائے گا ملک محمد ملک محمد اب معلوم بڑھ جائے گا آپ کو ملک محمد پھر تو اتنا آپ کو معلوم ہے ملک محمد جائسی ہیں اس کے بعد چھوڑ کر اکھروٹ اکھروٹ سے ہم نے بنایا ہے اکھراوٹ اکھروٹ سے کیا ہونا ہے اکھراوٹ ٹھیک ہے آخری سلام آخری سلام پوری کی پوری ہے کیا ہے آخری سلام پر کس سے آخری سلام کیا تو یہ اس نے پنماوس سے کیا پر بھک اس کے ساتھ گیا تو یہ چتر لیکھا کے ساتھ چلا گیا تو یہ چتر لیکھا کے ساتھ چلا گیا تو چتر لیکھا یہاں سے ہو گئی تو اس طرح سے ہم نے انہیں کورلیٹ ایک دوسرے سے کر دیا ہے تو اس طرح سے آپ ان کو یاد رکھ سکتے ہو یہ آپ کی دماغ میں چھپ جائے گی یہ آپ کی سیدھی رائٹ برینر میں کلک کرے گی ٹھیک ہے تو جو رائٹ برینر ہوتا ہے وہ ہماری جو کیا کرتا ہے وہ چیزوں کو یاد نہیں رہتی ہیں پر سمیہ پر وہ ہمارے کام آتی ہیں جیسے آپ اگر کوئی گیت گاتے ہو جیسے تھوڑا آپ نے گایا اس کے بعد آپ اگلی لانے آپ خود کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے ایسے آپ دیکھتے ہو تو اس طرح سے مطلب کیا ہوتا ہے وہ ہمیں کبھی رٹی نہیں ہیں پھر بھی ہمیں وہ یاد رہتی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ کیا ہوتی یہ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ رائٹ برینر میں ہمارے کلک کر جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ایسے ہم کہیں جیسے ٹپ ٹپ برسا تو آپ کہو گے پانی کیونکہ یہ آپ نے گانا سنا ہوا ہے تو یہ کہاں آپ کے کلک کیا ہوا ہے رائٹ برینر میں تو اس لئے آپ کو یاد رہ رہا ہے آپ کوئی بھی جیسے کہتے ہو تو آپ کو آگے والی کڑی آپ کو آٹومیٹکلی یاد ہوگی آپ کو گانے بوجلدی یاد ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پر یہ چیز کیا ہے یہ چیز ہم جب اسی سے اسی کی طرح سے ہم ریٹ کریں گے تو ہمیں یہ اچھ طرح سے یاد ہو جائے گی تو تھانکیو پور وچنگ دس ویڈیو ایو ایو نائس ڈے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن جنور پریس کر دینا تھانکیو تھانکیو